ہالو ایبریون آج ہم بات کرنے والے ہیں جولز مووی کی جو کی ابھی ریلیس ہوئی ہے مووی میں ایک یو ایفو ایک اولڈ مین کے گارڈن میں کریس ہو جاتا ہے وہ یہ بات لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس کے گارڈن میں ایک یو ایفو ہے اور ایک ایلین ہے لیکن اس کی بات کا کوئی بھی بزواز نہیں کرتا ہے آگے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ پوری بیڈیو دیکھ کے جانے کہانی کی سٹارٹنگ میں ہمیں ملٹن کو دکھاتے ہیں وہ اپنی سہر کی ایک میٹنگ میں آیا ہوتا ہے جہاں لوگ گورنمنٹ کے لوگوں کے سامنے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے حساب سے سہر میں کیا چینج یا کیا نئی چیز ہونی چاہیے تو ملٹن بھی اپنے بیچار سب کے سامنے بتاتا ہے اور گھر باپس چلا جاتا ہے رات میں سو جاتا ہے اگلے دن اٹھ کر گارڈن میں پانی لگاتا ہے اور اپنی چڑیوں کو کھانا کھلاتا ہے اس کے گھر پہ اس کی بیٹی آئی ہوتی ہے وہ اس کے بل پہ کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد میں وہ ملٹن کا واش روم یوز کرتی ہے جہاں پہ اسے ایک ڈبا دکھ جاتا ہے جو کی گرین بینز کا تھا جسے کچن میں رکھنا چاہیے تھا لیکن وہ واش روم میں رکھا ہوا تھا تو وہ اپنے ڈیٹ سے اس کے لیے بات کرتی ہے وہ کہتی ہے میں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے کیونکہ اسے لگ رہا تھا اس کے ڈیٹ کی عادتہ سکمجور ہو رہی ہے لیکن ملٹن منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے خود ہی وہاں پر رکھا تھا اس کے بعد میں وہ وہاں سے چلی جاتی ہے ملٹن رات کو سو جاتا ہے اسے رات میں آباد سنائی دیتی ہے جب وہ اپنے گارڈن میں جا کر دیکھتا ہے وہاں ایک یو ایفو کریس ہو گیا ہوتا ہے جس سے اس کا گارڈن کافی حد تک برباد ہو گیا ہوتا ہے اور اس کی چڑیاں بھی مر جاتی ہیں وہ پولیس کو کال لگاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے اس کے گارڈن میں ایک یو ایفو ہے جو کی کریش ہو گیا ہے لیکن پولیس اس کی بات کا بزویس نہیں کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ سر آپ مزاگ مت کریے پولیس کو ایسے پرشان کرنا ایک ضرورم ہے اس سے آپ کو سجا بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ آپ کا پہلی بار ہے اس لیے ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اگلی بار ایسی عرکت مت کرنا تب ہی وہ سو جاتا ہے اگلے دن وہ پھر سے ایک بیسے ہی میٹنگ میں جاتا ہے اسے رات میں پھر سے آواز آتی ہے جب وہ باہر جا کر دیکھتا ہے تو ایک ایلین باہر پڑا ہوتا ہے ملٹن اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے وہ اپنی بیٹی کو کول لگاتا ہے لیکن وہ گھر پہ نہیں تھی تو وہ میسز چھوڑ دیتا ہے کہ اس کے گارڈن میں دو تین دن پہلے ایک سپیس شپ کریس ہو گیا تھا اور اب سپیس مین اس میں سے باہر نکل کر آ گیا ہے اور وہ بھی اس کے گارڈن میں پڑا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا ہے اسے کیا کرنا چاہیے اس کے بعد میں وہ سو جاتا ہے اگلے دن پھر سے اسی میٹنگ میں جاتا ہے پیسے تو وہ ہر بار میں ایک ہی بات بولتا تھا لیکن آج وہ یو ایفو اور ایلین کے بارے میں بتاتا ہے وہاں بیٹے ہوئے لوگ یہ سن کر حیران ہو جاتے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں کہتے ہیں انہیں لگتا ہے جیادہ ایج ہونے کی وجہ سے ملٹن کو کوئی بیماری ہو رہی ہے ملٹن جب باہر آتا ہے تو اس کے سہر کی ایک اولڈ لیڈی جوئیس اس پہ غصہ ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اگر تم ایسی سائنس فکشنل باتیں کرو گے تو وہ ہماری بات کو سیریس نہیں لیں گے اور کچھ بھی ہمارے سہر میں نہیں سودھ رہے گا لیکن ملٹن کہتا ہے یہ ساری باتیں سچ ہیں تو جوئیس بینہ کچھ مولے وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی سینڈی نام کی ایک لیڈی ملٹن سے کہتی ہے کہ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتی ہوں پہلے تو ملٹن منع کر دیتا ہے اس کے ایک دو بار کہنے پر مان جاتا ہے سینڈی ملٹن سے پوچھتی ہے کوئی پرابلم تو نہیں ہے تو اس پہ ملٹن کہتا ہے اس پیس سپ کے بارے میں سمجھ نہیں آرہا ہے کہ اس کا کیا کروں باقی کوئی بھی پرابلم نہیں ہے تو اس کو بھی کوئی سمجھ نہیں آتا ہے اور اسے اس کی بات پر صحیح طرح سے بزواز بھی نہیں ہوتا ہے اس لیے وہ اس سے کہہ دیتی ہے اگر کوئی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا ملٹن اس کے بعد میں وہ لوگ اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور سینڈی باہر سے ہی باپس لوٹ جاتی ہے ملٹن ایلین کو جا کر دیکھتا ہے وہ بھی ہوش میں آ گیا ہوتا ہے تو ملٹن اس کے لیے پانی لے کر جاتا ہے اور ساتھ میں ایک بلینکٹ بھی لے جاتا ہے اور وہ اسے اڑا دیتا ہے کیونکہ باہر کافی تھنڈ تھی آسفر ملٹن باپس آ کر سو جاتا ہے اس کے بعد وہ صبح کو باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گارڈن میں کوئی نہیں تھا جب وہ کونے میں دیکھتا ہے تو وہاں پر وہ ایلین بلینکٹ اڑے ہوئے تھنڈ میں سکڑا ہوا بیٹھا ہوتا ہے اور اس نے وہ پانی پی لیا ہوتا ہے اسے تھنڈ لگ رہی ہوتی ہے تو ملٹن اسے اشارے سے اندر چلنے کو کہتا ہے تو وہ ایلین اندر آ جاتا ہے اس نے پانی پی لیا تھا تو اس لئے ملٹن اسے اور پانی پلاتا ہے اور اس کے بعد میں اس کے لئے کئی طرح کا کھانا بناتا ہے کیونکہ ملٹن کو نہیں پتا تھا وہ کیا کھائے گا جس میں وہ اس کے لئے پاستہ نانویج سینڈویج اور ایک ایپل کٹ کے دیتا ہے جس میں سے وہ صرف ایپل کو کھاتا ہے اور ملٹن کے گھر میں صرف ایک ہی ایپل تھا لیکن ایلین کافی بھوکا تھا تو ملٹن سپر مارکیٹ میں ایپل خریدنے جاتا ہے وہاں ایک ورکر اس سے پوچھتا ہے کہ آپ اتنے ایپل کیوں لے جا رہے ہیں تو ملٹن اسے بتاتا ہے کہ اس کے گھر میں ایک ایلین ہے جو کہ صرف ایپل کھا رہا ہے جس کے بعد میں ایلین کے حالہ تھوڑی صدر جاتی ہے تو ملٹن اسے اپنے گھر کی ساری جگائیں دکھاتا ہے حالانکہ ایلین ابھی تک کچھ بھی نہیں بول رہا تھا اور یہ بھی نہیں بتاتا کہ اس کے کوئی سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے ملٹن فوٹو دکھا کر اسے اپنی بیٹی کے بارے میں بتاتا ہے اگلی سین میں ہمیں ملٹن کی بیٹی ڈینیس کو دکھاتے ہیں جو کہ اسی مال میں شاپنگ کرنے آئی تھی تو وہ برگر ڈینیس کو اس کے پتا کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ اس سے کیا کہہ رہے تھے تو ڈینیس یہ بات سن کر ٹینشن میں پڑ جاتی ہے اور اپنے ڈیٹ کے گھر جا کر ان سے تھوڑا گصے میں کہتی ہے ڈیٹ آپ 78 سال کے ہو گئے ہیں اور کئی سال سے آپ نے کوئی بھی چیک اپ نہیں کرایا ہے تو آپ میرے ساتھ چیک اپ کے لیے چلیں گے اور میں نہ نہیں سنوں گی تو ملٹن کہتا ہے بیسے اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن تم اتنا کہہ رہی ہو تو میں تمہارے ساتھ چل لوں گا ملٹن اس سے پوچھتا ہے کیا تمہیں میرا میسج ملا تو وہ کہتی ہے کہ میرا میل باکس فل ہو گیا تھا اس لیے میں نے اسے ڈیلیٹ کر دیا اس کے بعد میں وہ کہتی ہے میں لیڈ ہو رہی ہوں کیونکہ وہ ایک اینیمل کے کلینک میں کام کرتی تھی وہ بینا گھر کے اندر آئی ہی چلی جاتی ہے ملٹن کے فون پہ بھی کسی کی کول آ رہی ہوتی ہے کول پہ سینڈی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس کے گھر کا فوٹو پرنٹر خراب ہو گیا ہے اسے کچھ فوٹو کاپی کرنا ہے کیا وہ ملٹن کا پرنٹر یوز کر سکتی ہے جس کے لیے ملٹن ہاں کر دیتا ہے تب ہی سینڈی وہاں پر آتی ہے اور ایلین کو سوفے پہ بیٹھا دیکھ کر در جاتی ہے اور ملٹن سے پوچھتی ہے یہ کیا ہے وہ بتاتا ہے یہ وہی ایلین ہے جس کی میں بات کر رہا تھا پھر وہ اس کا اسپیس سپ کو دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ صرف ایپل خاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ کہیں اس سے ہمیں کوئی خطرہ تو نہیں ہے تو اس پہ ملٹن کہتا ہے مجھے ایسا نہیں لگتا ہے وہ اس سے کہتی ہے تم اسے رکھنا چاہتے ہو تو وہ کہتا ہے جب تک یہ رہنا چاہے تو اس پہ سینڈی کہتی ہے پھر تمہیں لوگ کو یہ بتانا بند کرنا ہوگا کہ تمہارے گھر پر ایک ایلین ہے کیونکہ تم نے دیکھا ہی ہوگا موویوں میں ایلین کے ساتھ میں لوگ کیا کرتے ہیں اس کے بعد میں ہمیں نیشنل سیکیورٹی سینٹر دکھاتے ہیں وہ لوگ یو ایفو کو ڈون رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک سیٹلائٹ تھی ادھر ایلین اور ملٹن رات میں ٹی بی دیکھتے ہوئے سو جاتے ہیں جب ملٹن اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس میں ایک پیپر رکھا ہوا تھا جس پہ ایک کیٹ کا کارڈون بنا ہوا تھا جو کی ایلین نے بنایا تھا وہاں پر وہ ایلین نہیں ہوتا ہے ملٹن گارڈن میں آ کر دیکھتا ہے جہاں وہ ایلین اپنے سپیس شپ کو رپیر کر رہا ہوتا ہے تو ملٹن اسے کیٹ کی پکچر کے لیے تھینکس بولتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے ملٹن اپنی بیٹی کے پاس جاتا ہے جو کی اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے یہاں ڈاک اس کا کچھ ٹیسٹ لیتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ ایک سائیکیٹرک ہے تو وہ وہاں سے گھسے میں جانے لگتا ہے اور اپنی بیٹی پہ کافی گھسا ہوتا ہے اور کہتا ہے تم نے تو کہا تھا کہ تم کچھ نارمل سے چیک اپ کروگی وہ اسے سمجھانے کی کوسس کرتی ہے کہ انہیں بھولنے کی بیماری ہو رہی ہے لیکن وہ نہیں مانتا ہے اور اپنے گھر چلا جاتا ہے جہاں پر سینڈی ایلین کے ساتھ میں تھی وہ اس سے کافی باتیں کرتی ہے اور اسے اپنی بیٹی کے بارے میں بھی بتاتی ہے تب ہی ملٹن وہاں آ جاتا ہے اور وہ سیدھے اپنے روم میں چلا جاتا ہے بینا کسی سے بات کی کچھ دیر بعد سینڈی بھی وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ ایلین اپنے سپیس سپ میں کام کرنے لگتا ہے تب ہی ملٹن ایلین کے پاس میں آتا ہے اور اسے اپنی بیٹی کے بارے میں بتاتا ہے اور اسے یہ بھی بتاتا ہے اس کا ایک بیٹا بھی ہے جس سے وہ زیادہ بات نہیں کرتا ہے اس کے بعد میں ہمیں ملٹن کو اس کے بیٹے سے بات کرتے ہوئے دکھاتے ہیں تب ہی سینڈی وہاں آ جاتی ہے وہ ایلین کو اپنی بیٹی کی ٹی شٹ پہناتی ہے اور اس کے بعد میں وہ دونوں اس کا نام جولس رکھ دیتے ہیں رات میں وہ دونوں جولس کے ساتھ میں دینر کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر جوئیس آ جاتی ہے جو کہ انہیں بتاتی ہے کہ اس نے ایلین کو دیکھ لیا ہے وہ ان دونوں پر کئی دن سے نظر رکھے تھی دراصل میں وہ جیلس تھی کہ وہ دونوں ساتھ میں ہینگ آؤٹ کیوں کر رہے ہیں تب ہی وہ جوئیس کو بھی اپنے ساتھ میں بیٹھا لیتے ہیں جولز انہیں پھر سے کیٹ کی پکچر بنا کر دیتا ہے جس میں سیون کیٹس بنی ہوئی تھی اگلے دن سینڈی سے اس کے گھر پر ایک انسان ملنے آتا ہے سینڈی ایک سپیرچول گروہ تھی وہ اس سے اسی کے بارے میں بات کرنے آیا تھا وہ سینڈی سے پوچھ کے اس کے واش روم میں چلا جاتا ہے ادھر ہمیں جوئیس کو دکھاتے ہیں وہ جولز سے بات کر رہی ہوتی ہے اور میڈللی بہاں پر ہوتا ہے ادھر سینڈی اس آدمی کو دیکھنے جاتی ہے جو کی واش روم میں نہیں بلکہ سینڈی کے روم میں ہوتا ہے اور اس کی جیولری چرا رہا ہوتا ہے تو سینڈی اس سے کہتی ہے میں پولس کو کال کر رہی ہوں تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے ادھر جولز اور جوئیس گانا سن رہے ہوتے ہیں کہ یہی سے بیٹھے ہوئے جولز دیکھ لیتا ہے کہ سینڈی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد میں جولز کی وارڈی کچھ سیکنڈ کے لیے بلو کلر کی ہو جاتی ہے کہ تب ہی اچانک سے وہ نارمل ہو جاتا ہے اس کے بعد میں ہمیں سینڈی کے گھر پر بہت ساری پولس کو دکھاتے ہیں پر سینڈی جھندہ ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ چوڑ کا سر ایک دم سے فٹ گیا پولس والے اس کی بات کا بزباس نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں اس کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ملاتا اس لیے وہ اسے پکڑ بھی نہیں سکتے تھے تب ہی سینڈی سیدھے ملٹن کے گھر جاتی ہے اور جولز کو گلے لگا لیتی ہے پھر بعد میں وہ اس حاسے کے بارے میں ان دھونوں کو بھی بتاتی ہے وہ سمجھ گئی تھی اس انسان کا سر ایسے ہی نہیں فٹا ہے یہ جولز نے کیا ہے جب وہ بلو ہو گیا تھا تب اس نے اپنی پاور کا یوز کیا تھا وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے پاس میں پاور ہیں اور وہ انہیں تب یوز کرے گا جب ان تینوں پہ کوئی مصیبت آئے گی اس کے بعد میں انہیں وہاں ایک کیٹ ملتی ہے اور ساتھ ہی ایک پکچر ملتی ہے جو کی جولز نے بنائی ہوتی ہے اب اس میں سکس کیٹ ہوتی ہیں وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ جولز کو کیٹ کی ضرورت ہے تو وہ لوگ کیٹ کو لانے کی تیاری کرتے ہیں ادھر پولیس بہت کنفیوز تھی کہ سینڈی کی گھر میں اس چور کو کیسے مارا گیا اور وہ کیسے مر گیا پولیس سینڈی پر نظر رکھنے لگتی ہے وہ لوگ سینڈی اور ملتن کو کیٹ پکڑتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں اور نیشنل سیکیورٹی کے لوگ کسی طرح سے وہ میسے سن لیتے ہیں جو ملتن نے ڈینیس کو بھیجا تھا اور وہ اس کی وہ کال بھی سن لیتے ہیں جو اس نے پولیس کو کی تھی ادھر ان کے پاس میں پانچ کیٹ ہو گئی تھی تو انہیں لاس کیٹ لانا تھی جو کی انہیں نہیں مل رہی تھی تو جویس اسے اپنی کیٹ دے دیتی ہے جو کی اسے بہت پیاری تھی جویس کو اپنی کیٹ دیتا ہوئے بہت برا بھی لگتا ہے لیکن وہ اسے پھر بھی دے دیتی ہے اس کے بعد میں جولز ان کیٹ پر ایک کپڑا ڈالتا ہے جس سے وہ ایک کیپسول میں کنورٹ ہو جاتی ہیں اور جب اس کیپسول کو وہ اپنے شپ میں لگاتا ہے تو اس کے شپ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ اڑنے لگتا ہے تو ملٹن ان دونوں سے کہتا ہے کہ وہ جولز کے ساتھ میں جا رہا ہے کہ تب ہی اسے اپنے فون کی رنگ سنائی دیتی ہے جس پہ اس کی بیٹی تھی وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ اپنے ڈیٹ کے ساتھ میں سٹرڈے کو لنج کرنا چاہتی ہے تو ملٹن جولز کے ساتھ جانے کی بارے میں سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ تب ہی اس کے گیٹ پہ نیشنل سیکریٹی کی ایجنٹ آ جاتے ہیں تو وہ بھاگ کے تینوں کی تینوں جولز کے ساتھ میں اس شپ میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے اڑ کر چلے جاتے ہیں جولز انہیں دوسری جگہ پر لاکر اتارتا ہے اور اس کے بعد میں ان لوگوں سے گلے لگتا ہے اور ان کو بائے بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد میں وہ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں کہ جولز کو وہ لوگ یاد ہوں گے یا نہیں ہوں گے کچھ دن بعد میں ملٹن کے گھر پہ ایک شپ لینڈ ہوتا ہے اور یہی اس موبی کا اینڈ ہو جاتا ہے سو گائز اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں